آپ نے بڑے خصورت ہسٹری بتائیے آپ کی تمام باتوں سے جو میں امپریشن لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل آسم منیر صاحب کا ان کے اپائنٹ میں رکوانے کے لیے اس میں جنرل باجوہ صاحب جنرل فیض عمید عمران خان صاحب اکٹھے تھے اور جنرل باجوہ صاحب کے اشیر باد حاصل تھی عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کو دھرنے کو جو جی ایچ کیو کو جا رہا تھا جو بھی ہو رہے تھے آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ سارا لانگ بارچز ایجیٹیشن سب کچھ وہ کروا رہے تھے خان صاحب سے زیز عمید کے ذریعے جنرل باجوہ صاحب سرگناہ تھے جی اس نے تو رائے نہیں ہے یہ تو ہے کہ ناہا کا مجبوروں پر عمران خان سولتکار تھے فیض عمید آپریٹر تھا سکرپ دو کچھ تھا اس کو دیا جا رہا تھا اور بعد میں یہ تو آپ کے سامنے ہمیں ابھی کے شاہد پروریم میں کہا تھا پھر بعد اگلے دن کامران شاہد صاحب خود ہی بتا دیا ہے دو دن شاہد میں نے کامران شاہد صاحب کوئی نام نہیں لیا تھا کہ ان کے گھر کھانا کہا رہے تھے اور فیض امیر کا خونہ ہے تھا ان کو گالی دیکھتے اس کو کہا کہ آہ ریزائن کر دو میں قبول کرلوں اگر نہ آتے جنہاسم مونیر کا فائنل ہو چکا ہے اسے آتے ہی تمہارا کوٹ مارشل کرنا ہے تو کیا جیس مانے تھی پھر ہم نے سنا چار پانچ دس دن پتے ہیں کہ فیض امیر دھو سر ہو گیا ہے فیض امیر نے وادمہ بن گئی ہے میں ڈیسمبر دو ہزار بائیس کی باتیں بتا رہا ہوں فیض امیر صاحب کا یہ جنہاسم مونیر صاحب کیوں ٹریل کرتے کیوں ان کا کوٹ مارشل کیا انہوں نے ایسا کیا تھا آپ کا خیال ہے کہ وہ جو باجوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ ریزائن کر دیں نہیں تو یہ بندہ آ کے آپ کا کوٹ مارشل کرے گا تو انہوں نے کیا ایسا آپ کے پاس باقی انفرمیشن ہوتی ہے بہت ساری آپ کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں ایسی کیا چیزیں کیوں جنرل فیض امیر نے اگینس آسے منیر کے ان کو باجوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ستیفہ بیجے فوری طور پر میرے آٹھ دس دن رہتے ہیں چیف کے طور پر میں اپروف کر کے تمہاری چھوٹی کرا دیتا ہوں کوئی آپ کے نالج میں ہے کہ جو باجوا صاحب کو پتا تھا آپ کو ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے ایکٹس کیے تھے کوئی جنرل فیض امیر صاحب نے کہ انہوں نے یقین تھا کہ آپ کا آتے وہ کوٹ مارشل کریں گے وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے بھولی نہ جانے بھاگ تو سارا جانے ہیں مطلب کی پتا 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 بھوٹا بھوٹا اس سارا حال جانے تھا میں کونسی چیز تھی جو مقفی تھی میں بتا رہا ہوں کہ جو میں تو آپ کو یہ کبھی تفصیل پرام ہوگا تو میں نے یہ بات جس دن عمران خان صاحب نے پندرہ ایپرل دوہزار بائیس میں پساور کا جلسہ رکھا اپنی افدارت عزمان سے نکلنے کے بعد تو میں نے اس وقت طریقہ ساوال اکرار ہے کہ حضور یہ جلسے جو ہے یہ اسٹیالیشن رکھوار رہی ہے شہباز شریف پر پرشیر دینے کے لیے کہ جنب باجہ صاحب جو ہے وہ انتیسی نمبر دوہزار بائیس کو اپنی ایکسٹینشن یا نظام یا نگران حکومت اسی بارے میں تفصیل اپنے کالوں میں لکھ چکو کہ وہ کہہ رہے تھے اس کے اندر کوئی راکٹ سینس نہیں ہے مجھے کوئی اسٹیالیشن کی اونک سونگ نہیں کرنی کہ پاکستان کی پچھتر سال تاریخ میں یہ چیزیں جب ہو رہی ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں اس لئے اگلی دفعہ اس طرح کا واقعات ہوں گے تو اس سے زیادہ بہیمانہ تریقیس ہوں گے اس سے زیادہ بھیانہ تریقیس ہوں گے جو کیونکہ یہ پچھلوں سے ڈبل ہو کے آئے ہیں جو چیزیں بگڑتی ہیں یہ جو ہوئے جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اکٹوبر نومبر کے اندر عمران خان صاحب جو کچھ کرتے رہے وہ اسٹیوشن کو انڈرمائن کیا انہوں نے اسے منیر کو منٹ انڈرمائن کیا ایک میں لکھتے ہیں جنرل وہ تمہیں کہتا ہوں گی تھی ساری خدا یہ ایک طرف اور نواز ہی ایک طرف وہ کوئی بھانے ہی بنے وہاں تھا کہ اللہ تعالی نے ان سارے ساسیوں کو سارے طاقتوروں کو فیل کر کے اسے منیر کو چن لینا تھا واللہ خیر اور ماکری تو وہ تو ایک اور بات ہے کہ وہ بان گیا اور اللہ تعالی نے ایک اپنا ڈائریک کہتا ہوں گے جی انہوں نے اللہ تعالی نے جیسے کوئی بالکل عملی دخل دے کے بھی ایسے تو اللہ کی مزید کے بعد کچھ نہیں ہوتا تو مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ جو کوئی دو مہینے کے اندر مچایا کیا انسٹیوشن گرنڈرمائن کرنے کے بعد وہ ڈھکی چھوئی بات تھی کہ آج سے باجوا یا آج سے منیر بجائے پھر کیا بات ہے سر میں نے پھر کیا بات ہے کہ جنرل فیض جنرل فیض صاحب بتاؤں جنرل باجوا جو ہے دیکھیں اس کو میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ اسیللشن جو ہے وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ افیض اللہ نیازی ہو یا روک کلاسہ صاحب ہو یا جو بھی میڈیا پہ ہو تو وہ کسی تھی کنونس ہو جائے کہ پانچوہ صاحب کی وجہ سے جو ہے فائد عمید و عمران خان صاحب میں نیکسس نیکسس پور ہے ہمارے دوستوں میں یہ بات سامنے بھی آئی ہے مجھے بھی کسی نے کہا اور میں نے کہا یا خدا کے واسطے یہ بات ساکھے جو ٹھو میری جو اپنی انٹیلینس ہے اس کی توہین ہے جتنی چھوٹی موٹی میرے اندر ہے اللہ نے دیا کہ سمجھ گو چھویں یہ اس کی توہین ہے کہ میں یہ مانوں کہ باجوا صاحب نے عمران اور شاہ ازمین کے نیکسس توڑا ہے مجھے آپ یہ جو ہے ہاں میرے سیمپل سی میٹرکس ہے اس نے بادامی کے پروڑیم میں کہہ رہا تھا میں نے عرض کیا تھا میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سیدھا سا اصول ہے انہوں نے کہا کہا فیضہ امیر صاحب کو کہ یہ افریر آپ نے بنا کر دیا ہمیں عمران خان یہ فرنکنسٹین آپ کی اپنی لیبورٹری کے اندر دیا ہو گیا ہے اس کو آپ انڈو کر دیں تو آپ کی سزا بھی بیٹیگیٹ ہو سکتی ہے اس کے بیوی کوئی تھوڑی بات تخبیص ہو سکتی ہے کوئی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کچھ آپ جی لیں گے کچھ ٹھوڑیں گے اور آگے جو تھا پھر اس کے بعد چال سو جول کہانی تھی انہوں نے اگر یہ اور میرے میں کننسٹو اور میں سو فیضہ غلط ہوں گا یہ میرے وجہدان ہمارے ساتھ رہے ہیں ابھی کچھ سوالات ابھی کوئی رہتے ہیں میرا خیال ربیہ نے بریک لینی ہے بڑے خان صاحب ریلیٹڈ کچھ سوالات رہتے ہیں بڑے اہم انکشافات آپ کارے ہیں سر تو بریک میرا خیال لینی ہے جی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ نیائی صاحب حفیظ اللہ نیائی صاحب یہ بتائیے کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں یا اس میں بھی کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو پائے گا اور کچھ اس سے پہلے ہو جائے گا یا اس دن کوئی ہونے نہیں دیا جائے گا میرا خیال آٹھ ستمبر کے جلسہ سو فیصد ہوگا اور گورنمنٹ کو پہلے بھی نہ کوئی پرابل ہونا چاہیے تھا اور زینی تو آپ پہ تو تیار تھے کہ وہ کئی باہر کرانے ہیں اصل میں عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وعدہ پڑے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا تو انہوں نے توٹ گئے تھے اے وہ پنجہ اوگست دو آزاد چودہ کو اسلام آدھ آئے تھے انہیں جو عسال صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آپ فیض آباد سے یا اسلام آباد میں اٹر رہے دے آن فلان جگہ چھکر پڑی کے بعد بیٹھ دائیں گے جیسے وہ آئے تو اسی تیار گئے ڈی چاپ پہ بیٹھ گیا اور امنٹوری ساسا پھر بار 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 ذکر کرتے تھے کہ شخص نے بہت ہی مجھے لٹ ڈاؤن کیا ہے اور ہم نے وزیراعظم نواز شیف نے ہم نے اس کو اجازم دیتی دیتی دوزہ تو اس کے بعد ایک اور چیز میں بات ہے کہ امنان خان صاحب کے نیزنگی میں جتنے ناکام لانگ مارچز اور پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں شاید ہی کسی لیڈر کے پاس اتنا بڑا عذاب ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی بائے پچیس میں مئی کو آہ تیس لاکھ بندہ لانا تھا دوہ دار بائیس میں اور اسلام آباد میں تو ابھی دیکھا کہ تین لاکھ بندہ نہیں تھا پھر چھبیس نومبر کو انہوں لوگوں سے قسم قرآنی حال پھٹا ہے اور ان کو رابط پنڈی لے کہنا تھا جب جنرل آسم منی کی اپارمنٹ رکھوانی تھی تو اس میں ان کو اپنی ستنا کامیوں کے آپ میں اسلام آباد کے رہنے والے ہیں کہ جو بندہ ستنے ٹاؤ میں سڑک کے ایک کنارے جلسہ کرے وہ کون لیڈر ہوتا ہے یا مقامی ایک لوکل لیڈر ہوتا ہے جو سڑکوں میں جلسہ کرتا ہے عمران خان نے کیا اور وہ بھی اس میں بھی وہ گو مگوی شفیت میں دیکھے دو مہینے لوگوں سے قسم قرآنیں اٹھاتے رہے خالف اٹھاتے رہے ہیں کہ اسلام آباد کے ڈابل پنڈی جا رہے ہیں تو وہاں جا کے تاثر یہ دیا ہے کہ جیاد ہے کہ دو بندوں کو دو دوخہ دے سکتے ہیں پراکڑلی سے ایک اپنے آپ کو اور ایک اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے اوپر بھرنے مٹنے والوں کو ان کو دوخہ دے کہ ہم اسلام آباد جانے جاتے تھے نہیں جا رہے برائیت کرے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جیسے عمران خانسا پبلک کو آج اکسا نہیں سکے اب آپ دیکھیں گے جو بھی انہوں نے ترنگول کے قریب جلسہ کرنا ہے اب اس کے اندر اگر عمران خانس جلسہ تو ہوگا اب عمران خانسا اب اس کے اندر اگر جلسے کے اندر پچاس دار بندہ نہیں لاسکتے تو میرا خیال ہے کہ بہت ان کو حظیمت ہوگی اگر آٹھ دہ زیادہ کے جلسہ جو ہے جو عموم بڑا اچھا جلسہ ہوتا ہے اگر یہ آٹھ دہ زیادہ جلسہ اکٹھا کرتے ہیں اس اتنی پروپ بگننے کے بعد اتنی جلسہ دسکس کر رہے ہیں تاریخ دسکس کر رہے ہیں اور لوگوں کو بار بار وہ خود بھی عمادہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں آئے لاسکتے تو میرا جملے خیال ہے جلسہ ہو بھی ہوگا اور میری قاضوں کے اندر اے زوجہ عمران خانسا کوئی جلسے جو ہے کسی قسم کا سیاسی پریشیر کرنے میں ناکام رہیں گے کیونکہ ان کی پوری ہسٹی ہے ناکام جو سے بھری پڑی ہے چاہ جیل بڑو طریق ہو چاہ لاؤں مارچ جو چاہ کرنے ہو عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ یہ توہین کرا کے یا ناکام ہو کے بھرانی منا